مکیش امبانی ایک بار پھر سے بن گئے ہیں دادا امبانی پریوار سے آئے دن کوئی نہ کوئی گود نیوز سننے کو ملتی ہی رہتی ہے کبھی ایشا امبانی کے بچوں کو لے کر تو کبھی مکیش امبانی کے بچوں کی شادیوں کو لے کر اور اب ان کے بیٹے آکاش امبانی اور شلوکا مہتا نے ایک بار پھر سے کیا ہے اپنے گھر میں ایک بیبی گرل کا ویلکم اس خوشی کے موقع پر امبانی پریوار نے اپنی پوتی کو اتنا ایکسپنسر گفت دیا ہے کہ سننے والے بھی ہو گئے حیران آخر مکیش امبانی نے اپنی پوتی کو ایسا کیا گفت دیا ہے بتائیں کہ آپ کو آت کیس ویڈیو میں تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں آکاش امبانی اور شلوکا میتا ایک بار پھر سے بن گئے ہیں پیرنس کل رات کو انہوں نے اپنے گھر میں ایک بیبی گرل کا ویلکم کیا تھا اس وقت پورا امبانی پریوار کافی ایکسائیٹڈ نظر آ رہا ہے اور اس خوشی کے موقع پر مکیش امبانی نے ممبئی کے کئی غریب لوگوں میں چیریٹی کی ہے اور اتنا ہی نہیں انہوں نے پورے انٹیلیا ہاؤس کو بھی ڈیکوریٹ کروایا ہے جس پر انہوں نے کروڑوں کا خرچہ کیا ہے اسی کے ساتھ انہوں نے اپنی بوتی کو گفٹ کیا ہے ایک پرائیوٹ یارٹ جس میں دنیا کی ہر سکھ سویدہ کا خاص خیال رکھا گیا ہے اور اتنا ہی نہیں یہ یارٹ کافی لگزوریس یارٹ مانا جاتا ہے کیونکہ مکیش امبانی نے اپنی فیملی کے کمفرٹ زون کو دیکھتے ہوئے یہ یارٹ بنوایا ہے اور اس یارٹ پر مکیش امبانی نے لگ بک تین کروڑ تک کا خرچہ کیا ہے مکیش امبانی کے گھر میں جب بھی کوئی سپیشل اوکیزن ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر والوں کو اتنا ہی مہنگا تحفہ دیتے ہیں اور آخر دیں بھی کیوں نہ آخر ٹھہرے جو دیش کے سب سے امیر آدمی ویل دوستو آپ کو مکیش امبانی کا تحفہ کیسا لگا ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ساتھی آکاش اور شلوکہ میتا کو کانگریچلیشنز کہنا مد بھولیے گا اور ان کے اور ان کے بیبی کے سپورٹ کے لیے ویڈیو پر لائک تو بنتا ہے